السلام علیکم ورحمت اللہ نولج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی پہلیوں کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر چھے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا تواف کس نے کیا؟ صحیح جواب ہے فرشتوں نے سوال نمبر پانچ فرز کے علاوہ کس نماز کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ صحیح جواب ہے تحجت کی نماز کا سوال نمبر چار کس حالت میں فرض نماز کو چھوڑنا فرض ہے؟ صحیح جواب ہے نشے کی حالت میں سوال نمبر تین دجال کس قوم سے ہوگا اور اس کی سواری کیا ہوگی؟ صحیح جواب ہے دجال کوم یہود سے ہوگا اور اس کی سواری گدہ ہوگی سوال نمبر دو سنت واجب اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ صحیح جواب ہے واجب وہ ہے جو دلیلِ ذنی سے ثابت ہو اور اس کا تارک عذاب کا مستحق ہو اس کے وجود کا منکر فاسق ہے کافر رہی سنت وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کیا اور اس کی تاقید کی ہو سنت کی دو قسمیں ہیں ایک سنت مواقدہ اور دوسری سنت غیر مواقدہ سنت مواقدہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کی تاقید کی ہو اور بلا عذر کبھی ترک نہ کیا ہو اس کا حکم بھی عملن واجب کی طرح ہے یعنی بلا عذر اس کا تارک گنے گار اور ترک کا عادی سخت گنے گار اور فازق ہے اور شفاعت نبی سے بھی محروم رہے گا سنت غیر مواقدہ یہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اکثر مرتبہ کیا ہو مگر کبھی کبار بلا عذر ترک کیا ہو اس کے کرنے میں بڑا ثواب ہے اور ترک کرنے میں گناہ نہیں اس کو سنت زوائد اور سنت آدیہ بھی کہاتے ہیں مستحب یہ وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کبھی کیا ہو اور اس کو صلف سالحین نے پسند کیا ہو اس کے کرنے میں ثواب نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں اس کو نفل مندوب بھی کہتے ہیں سوال نمبر ایک وہ کونسا جانور ہے جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا صحیح جواب ہے یہ جانور دعبت الارض ہے جو کہ کوہر صفحہ سے قیامت کے نزدیک نمودار ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں عصا موسیٰ اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی اور یہ لوگوں سے کلام کرے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں